آپ نے مرکز کی اور پنجاب کی کشم کش دیکھی ہے اور اس کا نتیجہ بھی دیکھا ہے اب جس طرح کے بیانات چیف نسطر صاحب نے تھوڑے در دیئے ہیں خبر پختون خواہ کے کہ میں اٹھارویں ترمیم کا استعمال کروں گا اور میں دیکھوں گا مجھے کون روکتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اسی طرح کی کشم کش پھر شروع ہوگی کے پی میں کے پی ایک سنسریف صوبہ ہے اور مرکز میں اور پھر اس کے نتائج جو ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں کہ نکلیں گے کوئی ایسی ترمیم نہیں ہے جو مرکز گریز ہو اٹھارویں ترمیم جوڑتی ہے صوبوں کو مرکز کے ساتھ کوئی خدا نہ خاصتہ صوبوں کو توڑتی نہیں ہے ان کی یہ باتیں جو ہیں وہ تو سادہ لوگو اصل میں ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ سہوان جو ہیں وہ جیسے ہے نا جی کہ ذکر جب چھڑ گیا قیامت کا بات پہنچی تھی جوانی تک بات موشت کی ہو رہی ہوتی ہے بات کوئی حقوق کی ہو رہی ہوتی ہے اور یہ اس قدر ٹینشن والی پولر آئی بنا دیتے ہیں کہ جیسے اٹھارویں ترمیم کا کوئی ہو جائے گا مرکز کے ساتھ کوئی کوئی کنفلکٹ ہو جائے گا اٹھارویں ترمیم جو ہے وہ کوئی کنفلکٹ پیدا نہیں کرتی مرکز اور صوبوں کے نرمیان وہ تو صوبوں کو اور مرکز کو آپس میں جوڑتی ہے وہ تو صوبوں کو باختیار ضرور بناتی ہے کہ وہ این ایف سی ایوارڈ کے کوئی کشمکش نظر نہیں آ رہی مرکز اور اکی پی میں آنے والے دنوں میں ہے کشمکش کشمکش جو ٹی ٹی آئی جو انہوں نے جو ماحول بنایا ہوا ہے پورے ملک میں اور ان کا جو بیانیا ہے وہ بیانیا بزاتے خود کشمکش والا بیانیا ہے ٹینشن والا بیانیا ہے پولرائز بیانیا ہے پاپولزم کا بیانیا ہے اور یہ بیانیے سے جو چیزیں برامد ہوتی ہیں وہ خیر کی چیزیں برامد نہیں ہوتی ہیں اس لیے ان کو غور کرنا چاہیے اور جس طرح ریاست پاکستان مسائل کا شکار ہے ان مسائل سے نکلنے کے لیے سب کو جڑ کے بیٹھنا چاہیے تاکہ لوگوں میں کوئی خوشحالی آ جائے ٹھیک ہے ہم بریک رہنی ہے اور بریک کے بعد اپنی گسگویں اور سسرا اپنے مہمانوں کے ساتھ